حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سمروی ہے کہ کھانا حاضر ہو اور جماعت تیار ہو فبدہ بالعشائے و لا یعجل حتی یفروغا انہو ایسی صورتحال میں کھانا حاضر ہے جماعت تیار ہے تو پہلے کھانا کھایا جائے رش میں جلدی نہ کی جائے حتیٰ کہ کھانے سے فارغ ہو جائے تو پھر نماز عطا کریں تاکہ نماز کے دوران دیان کھانے کی طرف نہ ہو نماز کی طرف حضرت عبداللہ بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ سمروی ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جماعت کڑی ہو جائے وَوَجَدَ عَحَدَكُمُ الْخَلَاءِ فَلْجَبْدَ بِالْخَلَاءِ کہ تم میں سے کسی کو پشاب یا پکھانے کی حاجت ہو تو پہلے اس سے فارغ ہو پھر جماعت کے ساتھ چاہے یہ نہ ہو کہ دیان اب پشاب کی طرف ہو کہ ابھی نکلتا ہے پشاب کا زور ہو پکھانے کا زور ہو اس حالت میں نماز ادا کی جائے تو دیان نماز کی طرف نہیں ہوگا تو یہ تمام باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں کہ دیان نماز کی طرف ہی ہو ادھر ادھر نہ ہو